ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ لا شعوری طور پر ہم کوئی ظلم کر جاتے ہیں اور وہ ظلم بعد میں ہمارے گلے پڑھنا ہوتا ہے آپ نے غلط سمت دیا آپ کو زندگی میں صحیح سمت کہاں سے ملے گی چند دن پہلے میں بیٹھا ہوا تو ایک محترمہ تھی اس نے کہا سر میرے لیے دعا کریں میں کہا تھوڑی دیر روک جو میں سر نیچے کر کے بیٹھ گئے میں کہا جی اللہ خیار کریں اس نے کہا اپنے اتنا وقفہ کیوں لیا میں کہا میں نے اپنی اتنی دیر بیٹی کو سوچا کہ اگر وہ میرے سامنے بیٹھے مجھے کہے کہ پاپا دعا کریں تو میں کیسے سوچوں گا پہلے تو وہ کفیت تاریخی ہے پھر میں نے دعا کی اگر اس کفیت کے بغیر کروں گا تو یہ رسمی بات اس کی آنکھوں میں نمی آگی میں کہا میں آپ کی نمی اللہ تعالیٰ قبول کرے لیکن میں نے کفیت تاریخی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ایسی دعا کروں گا یہ یاد رکھی ہے جو آپ بھیج رہے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں آ رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ بھیج رہے ہیں وہ آ نہ رہا ہو آپ آسانی پیدا کر رہے ہیں جملہ بھی لکھ لیجئے کہ زینوں میں نقش کر لیجئے اللہ آپ کو کہیں نہ کہیں وہ آسانی کسی نہ کسی شکل میں دے گا ضرور میرے بڑے محترم ہیں میں تینوں چیفز کے ساتھ میں قریبی رہا ہوں تو جسٹس انوار تازہ تازہ ہمارے ریٹائر ہوئے چیف جسٹس لوہر آئی کورٹ جسٹس سے میری بڑی دوستی ہے جی بڑی محبت ہے ان سے چند دن پہلے بیٹھے انہوں نے بڑا ایک زبردست ایمان فروز واقعہ سنایا کہتے ہیں یار شاہ صاحب میں اپنے آخری تین سال تھے تو میری پوری کوشش سے میکسیمم میں ڈیلیور کر دوں آخری سنتیس دن چیف تھے تو کہتے ہیں یار میں رات دس پجے پہنچتا تھا گھر میرا سٹاپ تنگ گھر والے اتنی محنت میں کر رہا ہے تو گھر والے کہتے تھے گھر کب بنے گا مرکہ گورنمنٹ کا جیوار کا گھر لے لیا جاتا ہے تو آپ چند دن پہلے انہوں نے گھر سیلیکٹ کر لیا مجھے بولایا کہتے ہیں کیسا ہے میں کہتے ہیں سب گھر بڑا پیارا آپ نے لیا ہے بڑا سبردست بن کہتے ہیں لگ رہا ہے کہ ٹھکے دار کا محکن نہیں سار یہ تو کسی نے چاؤ سے بنائے ہوئے کہتے ہیں یار اللہ کی شان دیکھو یہ کسی نے اپنی بیٹی کے لیے بنایا کھڑے ہو کے اور ان کا پلان بنانے کے بعد بدل گیا اور وہ اتنے سال سے کھڑے ہو کے میرے لیے اصل میں بنوارا تھا میں اپنے کام کر رہا تھا اللہ کی راہ میں قدرت کسی بندے کو اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک ڈیوٹی دیوی تھی کہ اے کاربنا جد سابدہ کھا رہے قدرت کھا اور جب وہ ٹائم آیا تو اس نے کہا جی نہیں اے ویچڑا پیڑا اور ویچیا دیکھئے دیکھے ویچیا وہ میرے کے ویچڑے یہ یاد رکھیے کہیں نہ کہیں جو آپ کی ایفرٹ ہے اس کا ایک اساتھ دکھنی رہا وہ جو نہیں دکھ رہا دیکھیں آپ کو یہ ہمارا ادارہ آپ کی نیت کے پیسے نہیں دے رہا فیزیکل پریزنس اور کام کے پیسے دے رہا اخلاص کے پیسے نہیں آئی پیو پی کر سکتا لیکن یہ دونوں نیت اور اخلاص پورا یقین رکھئے گا کہ اس کا صلح اللہ آپ کو دیتا ضرور ہے دنیا میں بھی دیتا ہے بلیور ہیں نمازے پڑھتے ہیں ربنا تنہ فید دنیا سے شروع کرتے ہیں ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے اور ہمیں اس کا صلح کہیں آخرت میں بھی ملتا ہے اور پھر کہہ رہا ہوں بار بار قیامت تو شاید اس زندگی میں آپ کو حیرانگی ہونے لگ پڑتی ہے کہ یار یہ میرا حق تو نہیں یہ میں کہاں پہنچ گیا یہ آسانی کیسے مل یہ میرے بچوں کو مواقع کیسے عزت میری کیسے بن یہ میرا اللہ نے بھرم ایسے کیسے رکھا ہوا ہے یہ میرے ڈاٹس کیسے جڑنے لگ پڑے پروگرس کی طرف یا مجھے اتنے موقع کیوں ملنے لگ پڑے خدمت کے کیسے موقع میں میری عزت کیسے بن گی میری شناخت کیسے بن گی یہ لوگ میرے سے پیار کیوں کرتے ہیں یہ میری فیلنگ یار وقت چاری ہوتی میرا کیا کمال میں تو ہمسا انسان ہوں ہر وہ جگہ جہاں سے میں کبھی کسی جوانے میں بڑے میڈل لیول پہ چار رہا ہوتا تھا جنہی نسٹیوں میں ہم پڑے ان نسٹیوں کے ڈوائزر کیسے بن گئے ان وائس سانسنس کے ساتھ کیسے بیٹھنے لگ پڑے جن جگہوں پہ تمنہ کرتے تھے کبھی گزریں تو کوئی شاید پوچھ لے وہاں پہ اللہ نے چودرہٹ کیسے دے دی یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے سو آپ کے بھیجے ہوئے وہ سب چیزیں جو آپ نے بھیجی ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کی رستوں کے چراغ بنے ہوتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پہنچیں اور چراغہ ہو جائے یہ دو چار چیزوں نے نا ہماری لائف کی سپیڈ کو ہم دوائی لے کے کہیں دارٹ ساب کل ٹھیک ہو جائے گا وہ کہیں دے جی آج ہی ہو جائیں گا میں سٹی رائٹ پائے نہیں تیرا آج ہی پٹھا پائے جائے گا ہم ہو گئیں جلدی کے آج ہی ایک بات یاد رکھیں کسی بھی بات کو پکڑیں پلے سے بندیں سال اس کا طرح ویٹ کریں وہ سال امتحان ہوتا ہے نیکی پکڑتے ایک دم رزلٹ نہیں آتا سب سے پہلے چیک آتا ہے کتنے مضبوط ہیں آپ ادھر آپ کو ایک میں نے آئیڈیا دیا آپ نے کل ہی ایک بندہ میرے پاس آگئے کہندہ شاہ صاحب تاڑی گلہ سارییں چھوٹ میں کہا کس طرح کہندہ ہی تسی کیا ورزش کرو میں کہا فیر کہندہ ایک دن کیتی کچھ نہیں ہویا میں کہا ایک دن کر کے تو نہیں ہوں دا اہتے کانٹینیو کیتی جائے اہتے کمپاؤنڈنگ ہے اہتے اپنی عادت تھی شامل کیتی جائے اہتے فیر ہوں دا سو آپ یہ کر کے دیکھیں کہ کبھی ایسا ہے آپ اس وقت خوف خدا کی وجہ سے اللہ پر بروسہ کرتے ہوئے آپ کریں آپ کے تھوڑے میلات اللہ برکت ڈال دیں آپ حیران ہوں گے کہ رستے کیسے بننے لگ پڑتے ہیں یعنی میں اس کا اظہار شاید ویڈیو میں نہ کر سکتے کیونکہ اپلڈوں میں ہیں آپ کو لگے گا کرامتے ہونے لگ پڑی ہیں آپ سے میں ادلت نہیں کہہ رہا آپ کو اللہ کے بندوں سے ہوتی ہیں کہیں یارا حیران ہوں میرا رزق تھوڑا ہے بسائل اتنے نہیں ہیں اللہ میرے اسباب کیسے پیدا کر دیتا ہے اللہ میرے لئے وسیلے کیسے پیدا کر دیتا ہے ایک ہمارے پرانے دوست تھے ڈی ایس پی تھے وہ ایسے کوئی باتیں کہیں انہوں نے سنی انہوں نے اللہ پر اس طرح بروسہ کر لی ایک دن بیٹھے کہنے لگے یار میرا ایک بیٹا جرمنی پڑھا ہے فل برائٹ دوسرا بچہ یہاں ہے تیسرا یہ ہے کہتے ہیں شاہ یقین کر میں نے صرف اللہ پر بروسہ کر کے دیکھ بروسہ کیے اسباب پیدا ہونے لگ پڑھیں اور ایسے سے زندگی میں پیدا ہوئے ہیں ہم آنکھوں دیکھی چیزوں کو مانتے ہیں اندازہ لگائیں وہ سسٹم جو دکھنی را جو رب کا ایک نظام ہے واپس آؤں گا جس طرح اس قوم کا ایک چیریٹی پر یقین ہے ہمیں اپنے پروفیشنل معاملات میں پورا بروسہ آنا چاہئے کہ جو آسانی میں نے کی ہے کوئی صاحب دیکھ رہا ہے کوئی سپروائزر دیکھ رہا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور جو میرا رب دیکھ رہا ہے سر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں گورے کا جتنا سسٹم ہے سزا اور جزا کا ایک طرف رکھ لیجئے گا ایمان اتنی طاقتور چیز ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں دیکھ رہا کوئی سزا ہوتی ہے کہ جزا نہیں مل رہی ہوتی بندے کو پورا بروسہ ہوتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں کئی نہ کئی میرے مالک نے مجھے ریزلٹ دینا حدیث کے ساتھ اس سوال کا ختم اختتام کر رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر تشریف لاتے ہیں امت کی ماں اس دن بکری کاٹ کے بانٹی ہوتی ہے زبا کر کے آپ پوچھتے ہیں کیا بچا ہے چند گوشت کے ٹکڑے اٹھا کے حضائشہ فرماتی ہیں آج یہ بچا ہے آپ فرماتے ہیں جو بانٹ دیا وہ بچا ہے امان ہی ہونا چاہیے جو آپ نے دے دی ہے نا وہ بچا ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کی دی ہوئی بے شمار چیزیں آپ اور آپ کی اگلی نسل کے کام آتی ہیں